السلام علیکم دوہزار چوبیس جب سٹارٹ ہوا تھا تو میں نے دو بہت سپیشل ویڈیوز بنائی تھی ایک ویڈیو میں نے یہ بنائی تھی کہ آپ لوگ فری کورس بنائے تھا یوٹیوب کا کہ آپ لوگ یوٹیوب کے اوپر کام کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں دوسری ویڈیو جو میں نے دوہزار چوبیس کے سٹارٹ میں بنائی تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک اپلیکیشن شیئر کی تھی کہ بھائی اگر دوہزار چوبیس میں امیر ہونا نا تو یہ اپلیکیشن انسٹال کر لو اور اس کے بعد میں نے ایک اور بھی ویڈیو بنائی تھی مجھے یاد آگیا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کیونکہ یہ ویڈیو جو تھی جو میں ابھی آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں اس سے مجھے کافی ٹاف ٹائم ملا وہ ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ کمیٹری ڈالنا چھوڑ دو ٹھیک ہے اور اس کے اوپر مجھے مردوں کی طرف سے مرد حضرات کی طرف سے بہت ٹاف ٹائم ملا کیونکہ پتا ہے آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ ہمارے گھروں میں زیادہ ترکیہ ہوتا ہے ہماری مائیں بہنیں بیویاں بیٹیاں کیا کرتی ہیں کہ اپنی پاکٹ منی جمع کر کے کمیٹری وغیرہ ڈال لیتی ہیں اور پھر جب کمیٹری نکلتی ہے تو کوئی اپنی چیز چیز لے لیتی ہیں ٹھیک ہے تو مرد حضرات کی طرف سے مجھے یہ ٹاف ٹائم ملا کہ آپ کی یہ ویڈیو آنے کے بعد ہمیں گھر کی عورتوں نے ٹاف ٹائم دینا سٹارٹ کر دی ہے کہ بھائی ہمیں تھوڑے اور پیسے دو ہم نے کمیٹری نہیں ڈالنی ہم نے یہ کام کرنا ہے جو بھائی نے بتایا ہے تو ظاہر ہے پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں آج کل آپ لوگ اپنے رائٹ ہینڈ جو ہے آپ لوگوں کا آپ کے لیفٹ ہینڈ پر بھی ٹرسٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے اس طرح کے بورے حالات چل رہے ہیں پاکستان میں اور سپیشلی جو آن لائن سکیمز ہو رہے ہیں ان سے در کھا کے خوف کھا کے ایک تو آن لائن ارننگ کو ویسے ہی ایٹی نائٹی پرسنٹ لوگ سکیم ہی سمجھتے ہیں جھوٹ ہی سمجھتے ہیں کیوں کچھ سکیمرز کی وجہ سے کچھ یہ انویسٹمنٹ والی ویب سیٹس کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو ان مرد حضرات کی وجہ سے اور سپیشلی جب میرے خاندان سے بھی مجھے تھوڑے سے عجیب ریسپونس آنے لگیا تو میں نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی ٹھیک ہے لیکن میں نے دو ہزار بائیس سے کمیٹی اس سے پہلے شاید میں بھی کمیٹیاں ڈالتا تھا تو دو ہزار بائیس سے میں نے بھی کمیٹی ڈالنا چھوڑ دی تھی اب بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کہیں گے یا ابھی کچھ دیر بعد کہیں گے کہ یار شٹ ہم سے مس ہو گیا تو کچھ ایسا ویسا مس نہیں ہوا ابھی میں آپ لوگ کے ساتھ جو چیز شیئر کرنے کے لئے جا رہوں جو نیو کمرز ہیں سپیشلی ہیں جن کو ان بارے میں نہیں پتا ان کو میں یہ بتا دوں کہ جو کمنگ سکس منتھ ہیں جو آنے والے چھے مہینے ہیں اس میں آپ لوگ جو پچھلے پورے سال کا نچوڑ ہے نا وہ نکال سکتے ہیں مطلب کہ اچھا خاصا پیسہ نکال سکتے ہیں لیکن پیسہ نکالنے کے لئے یہ نہیں ہوتا کہ پیسہ کسی کونے میں بڑھا ہوئے اور آپ نے گز جانے اور بوریاں بھر کے لے آنا ہے ہمیشہ ہر کام کرنے کے لئے سنسبل طریقے سے چلنا پڑتا ہے لوجیکل طریقے سے چلنا پڑتا ہے عقل کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو یہ نہیں سوچنا کہ شاید انہوائی کچھ ہونے کے لئے جا رہے اور شاید ہمیں بہت زیادہ پیسہ ملنے کے لئے جا رہا ہے ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے سنسبل لوجیکل طریقے سے چلنا ہے کچھ بات ہیں جو طریقے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بلکل گائیڈ کروں گا آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا نیو کمر جو ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ گائیڈ کروں گا دیکھیں جب یہ والی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اس وقت تقریباً بیٹی سی چل رہا تھا ایک سٹھ ہزار پی ٹھیک ہے بیٹی سی کا جس جو عام لوگ ہیں نیو بننے ہیں جن کو نہیں پتا تو میں بیٹکوائن کی بات کر رہا ہوں بیٹکوائن وہاں سے گرا تقریباً فورٹی نائن تک آیا فورٹی نائن سے بھی زیادہ نیچے گرا تقریباً پینتیس کو یہ ایک پر ٹچ کر کے آیا اس ٹائم اگر آپ لوگ دیکھیں تو تقریباً جو بیٹی سی کی ویلیو ہے بیٹکوائن کی جو ویلیو ہے وہ اس ٹائم ستتر ہزار ڈالر مطلب کہ اپنا آل ٹائم ہائی کے اوپر ہے اور جو فردمنٹل مطلب کہ آسان لفظوں میں بتاؤں جو دنیا کے اس وقت حالات چل رہے ہیں جہاں بیٹکوائن کے اوپر جو ڈسکشن چل رہی ہے سپیشلی امریکہ کو لے کے جو ڈسکشن چل رہی ہے تو اور بڑی بڑی اورگنیزیشن کو لے کے جو ڈسکشن چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ بھائی بیٹکوائن بہت سپرانگ رہے گا مطلب کہ یہ سیونٹی تھاؤزنڈ کو اپنی سپورٹ لیول بنائے گا کہ کم از کم یہ اتنا نیچے آئے گا اور زیادہ سے زیادہ یہ کچھ لوگ تو دو لاکھ ڈالر تک بھی کہہ رہے ہیں لیکن کم از کم ایک لاکھ ڈالر پلس مارے گئی مارے گا کمنگ سکس منت کے اندر چیک ہے اب ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم نے اس وقت نہیں لیا تھا جب یہ پہنتیس ہزار کا تھا ہم نے اس وقت نہیں لیا تھا جب یہ پندرہ ہزار کا تھا میں نے جب پرسنل کمیٹی سٹارٹ کی تھی بیٹکوائن کے ساتھ تو میں نے یہ کی تھی کہ میں ہر منڈے کو پانچ ہزار روپے کا بیٹی سی لے لیتا تھا اور یہ روایت میں نے دو سال تک رکھی اور اس وقت جو میری ایوریج کاسٹ بنی ہے نا بیٹی سی بائی کرنے کے جو ایوریج کاسٹ بنی ہے کہ مجھے ایوریج کتنے کا پڑا ہے بیٹکوائن تو مجھے ایوریج بتیس ہزار ڈالر میں پڑا ہے تو اس وقت اس کی پرائز دیکھیں آپ لوگ ستتر ہزار ڈالر ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ دیکھیں تو باقی جو آرڈ کوئنز ہیں بہت سارے آرڈ کوئنز ہوتا ہے بیٹکوائن سے ہٹ کے جو بھی کوئن ہے اس کو آرڈ کوئن کا جاتا ہے بہت سارے ایسے کوئنز ہیں جو دو سو تین سو پانچ سو آٹھ سو پرسنٹ تک بھی گئے ہیں ان میں بھی میں نے ہلکے پل کے ٹریڈ لیے آپ لوگوں نے بھی ٹریڈ لیے جو میرے ٹیلیگرام میں ایڈم وہ بھی ایڈ لیتے ہیں جو میرے پریمیم میں ایڈم وہ بھی ٹریڈ وغیرہ لیتے ہیں یہ باقی آگے کی باتیں ہیں تو سپیشلی جو نیو کمرز ہیں جن کو اس بارے میں نہیں پتا ان کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ بائنس اپلیکیشن ہے اس کے اوپر اکاؤنڈ بنا کے اس کے بعد ہم ٹریڈ لیں گے کیسے لیں گے یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو سٹیپ بے سٹیپ سکھاتا ہوں تاکہ آنے والے چھ مہینوں سے آپ لوگ بھی ایسے فائدہ اٹھائیں جیسا کہ اس سال کے شروع میں جن لوگوں نے میری یہ ویڈیو دیکھی تھی اور وہاں سے فائدہ اٹھائے تھا آپ لوگوں نے بھی اٹھائے تھا میں نے بھی اٹھائے تھا سب نے ملکے اٹھائے تھا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر کام کیسے ہوگا سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگوں کو سارا سمجھاؤں گا آپ لوگوں نے کون سا کوئن کب لینا ہے کیسے لینا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی آفر بھی ہے وہ بھی سون لیجئے تو آفر یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس بائنانس کا آکاؤنٹ نہیں ہے یا آپ لوگوں کے پاس ہے آپ کے پاس گھر میں کسی اور کبھی بنا سکتے ہیں تو نیو آکاؤنٹ بنانے کے اوپر آپ لوگوں کو 0.5 ڈالر سے لے کے 10 ہزار ڈالر تک کا ایک لکی ڈراؤ ہے اس میں آپ لوگ شامل ہو سکتے ہیں تو آکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ لوگوں کی اگر قسمت اچھی ہے میری طرح نہیں ہے تو آپ لوگوں کو یہ فری میں بھی ڈالر مل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سمپلی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ڈسکرپشن والے لنک کو فالو کرنا ہے جو سکرین آپ لوگوں کے سامنے آئے گی میں بھی اسی کو کونٹینیو کرتا ہوں تو ڈسکرپشن والا لنک جو ہے آپ لوگ کو اس پیچ کے اوپر لے آئے گا سمپل یہ دیکھیں آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ گرفت جیت سکتے ہیں ہزار ڈالر تک 0.5 سے لے کے ہزار ڈالر تک یہ آپ لوگوں کی قسمت ہے لگ ہے ٹھیک ہے اوپن کی اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ اس کے پر کلک کریں گے یہ آپ لوگوں سے آپ کا ای میل مانگے گا آپ لوگوں نے سائن اپ ای میل کر دینا ہے یا سائن اپ وید گوگل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے آپ لوگ سائن اپ وید گوگل کریں گے تو یہ آپ لوگوں کو تین سٹیپ دکھائے گا کہ آپ لوگوں نے اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے تو سمپلی سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کر لینا ہے ٹھیک ہے ویریفائی کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے سمپلی آپ لوگوں نے اپنی نیشنیلیٹی جو بھی ہے وہ آپ لوگوں نے دینی ہے تھوڑے سے آپ لوگوں سے انفرمیشن مانگے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے آئی ڈی کارٹ کی فرنٹ اور بیک کی پکچر بنا کے اور آپ لوگوں کے سامنے کیمرہ اوپن ہو جائے گا سیلفی لے گا آپ لوگوں کی اور آپ لوگوں کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جائے گا اس کے بعد بات آ جاتی ہے ہماری ٹریڈ کے اوپر ڈیپوزٹ کے اوپر یہ ساری چیزوں کے اوپر ٹھیک ہے وہ ساری باتیں ہم سٹیپ بے سٹیپ سیکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے پلے سٹور سے یا ایپ سٹور آپ لوگوں کے پاس ہے اس کے اوپر سے آپ لوگوں نے بائنس کے اپلیکیشن انسٹال کر کے وہی جو گوگل کا اکاؤنٹ اور پاسفرڈ یوز کیا ہوگا وہی ڈال کے آپ لوگوں نے سائن ان کر لینا ہے نیکسٹ کہہ کرنا ہے وہ امپورٹنٹ چیز ہے نیکسٹ آپ لوگ کے سامنے اس طریقے سے انٹرفیس اپن ہو جائے گا اور آپ لوگ کو تمام جتنے بھی یہاں پہ کوئنز ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو نظر آ جائیں گے یہ ہے ہارٹ سیکشن ہارٹ سیکشن کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے مارکٹ مارکٹ کے اندر آپ لوگ کو جتنا بھی کوئن بائنس کے اوپر لسٹ ہوا ہے موجود ہے یا کرپٹو کے اندر موجود ہے وہ سارے کوئن آپ لوگ کو یہاں پہ مارکٹ سیکشن کے اندر نظر آتے ہیں اور یہ میں نے فیوریٹ سیکشن کیا ہوئے تو میں فیوریٹ کی بجائے مارکٹ سیکشن میں آ جاتا ہوں یہ دیکھیں تو وہ یہاں پہ آپ لوگ کو موجود ہیں ہم ہمیشہ بات کریں گے تاکہ آپ لوگ سیف رہیں آپ لوگوں کو ہمیشہ فائدہ ہو اگر خدا نہ خاصتہ نقصان ہو بھی جاتا ہے تو منیموم ہو اب یہاں پہ آپ لوگوں کو کوئی بھی کوئن خریدنے کے لیے کوئی بھی کوئن بائے کرنے کے لیے آپ لوگوں کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے یو ایس ڈیٹی یا ڈالر ٹھیک ہے وہ اب آپ لوگوں کو یہ نہیں ہے کہ آپ کریانے کی دکان پہ جائیں گے اور جا کے ان کو پیسے دیں گے جی میں نے وہ ڈالر دے دیو بناسج ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ ایک مارکٹ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے پی ٹو پی مارکٹ یہ دیکھیں سب سے نیچے رائٹ سائٹ پہ سب سے نیچے آپ لوگوں کو ایک آپشن نظر آ رہی ہوگی یہ ویلٹ کی اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ جب آپ لوگ کلک کریں گے تو اوپر آپ لوگوں کو اوورویو سپوٹ اور فنڈنگ یہ تین نظر آ رہے ہوں گے سمپلی آپ لوگوں نے فنڈنگ کے ادھر سے لے جانا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو پی ٹو پی نظر آ رہا ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے اور یہاں پہ یہ سارے اور اس کے بعد جو ویریفائیڈ ہو جس کے آگے پیلا ٹک لگاوا ہو ہمیشہ اسے لینے ہیں کسی پاگل ٹریڈر سے نہیں لینے یا کسی اہرے غیرے سے نہیں لینے یہاں پہ بھی ٹھیک ہے بڑے دھیان سے رہنا ہے اور پوشش کرنی ہے کہ جو ایزی پیسہ بیک اکاؤنٹ جس سے آپ لوگ پیمنٹ کر رہے ہیں اس کو آپ لوگ ایک ہی کام کے لیے رکھیں اس کے اندر آپ نہ ادھر ادھر سے پیمنٹ منگوائیں اور نہ ادھر ادھر سے پیمنٹ بھیجیں تاکہ آپ لوگوں کا اکاؤنٹ سیف رہے کیونکہ یہ جہاں سے آپ لوگ لے رہے ہیں یا جس کو پیمنٹ بھیج رہے ہیں یہ دنیا میں کیا کرتا ہے اپنے زندگی میں کیا کرتا ہے کوئی illegal activity کرتا ہے نہیں کرتا آپ لوگوں کو نہیں بتا ٹھیک ہے کل کو کوئی اس کا اکاؤنٹ بین ہوتا ہے تو چین لنک کے اندر کہیں آپ لوگوں کا بینک اکاؤنٹ ایزی پیسہ بین نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو بالکل سیف چلنا ہے آپ لوگوں نے جب آپ لوگ یہاں سے ڈالر لے لیتے ہیں تو سیمپلی وہ ڈالر کہاں جاتے ہیں آپ لوگوں کے فنڈنگ ویلیٹ کے اندر آتے ہیں سیمپلی آپ لوگوں نے ٹرانسفر پر کلک کرنا ہے اوپر فنڈنگ رکھنا ہے نیچے سپارٹ رکھنا ہے یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے USTD سیلیکٹ کرنا ہے سائے سے بات یہاں پہ میرے پاس نہیں ہے USTD سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کنفرن ٹرانسفر پر کلک کرنا ہے تو آپ لوگوں کے فنڈنگ سے سپارٹ ویلیٹ کے اندر آ جائیں گے کلیر اب بات آ جاتی ہے کوئن کیسے لینا ہے کب لینا ہے پہلے کیسے لینے کا طریقہ بتا دیتا ہوں پھر کون سا لینا ہے اور کب لینا ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے ہوم پہ اور مارکٹ کے اندر اور اوپر سے میرا جو فیوریٹ کوئن ہے فیوریٹ کوئن کی بات کر لیتے ہیں میرا جو فیوریٹ کوئن ہے وہ ہے رینڈر اس کے اوپر اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اوپر سرچ کیا رینڈر آ گیا رینڈر سلیش آگے یو ایس ڈی ٹی کیونکہ آپ کے پاس یو ایس ڈی ٹی ہیں سلیش یو ایس ڈی ٹی اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے اس طریقے سے اس کا چارٹ اس کا گراف اوپن ہوکے آپ لوگ کے سامنے آ جائے گا یہ پندرہ منٹ کا چارٹ ہے اوپر دیکھیں تو یہ ایک گھنٹے کا چارٹ ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو یہ چار گھنٹے کا چارٹ ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو یہ ایک گھنٹے کا چارٹ ہے اس کے اوپر آپ لوگ بیٹھ کے انیلسز کر سکتے ہیں مارکیٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر آ رہی ہے نیچے جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ اسی کے نیچے آپ لوگ کو بائی اور سیل دو آپشن نظر آ رہی ہیں گرین اور ریڈ کلر کا بائی کے اوپر کلک کرتے ہیں اب آپ لوگوں کا خیال ہے آپ لوگوں کو لگتے ہیں آپ لوگوں کو سگنل ملائے یا جو بھی ہے یہ میں آگے چلکے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں پریشان نہیں ہوں کہ اس کی پرائیس جو ہے وہ اوپر جانی ہے تو آپ بائی کرنے چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ابھی بائی نہ کریں جب اس کی قیمت 5.1 پہ یا 5 کی اوپر آئے تب میں بائی کروں یہاں پہ سمپل ادھر سے آپ لوگوں نے لیمٹ سیلیکٹ کرنا ہے مارکٹ سیلیکٹ نہیں کرنا لیمٹ سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ میں کہتا ہوں جب اس کی پرائیس 5.1 کی اوپر آئے یہاں پہ USDT انٹر کرنے ہیں تو سو ڈالر کے میرے رینڈر کے کوئن بائی ہو جائیں سمپلی بائی رینڈر پہ کلک کریں گے یہاں پہ نیچے آرڈر لگ جائے گا یہ دیکھیں نیچے آرڈر لگ گیا جب یہ مارکٹ ادھر آئے گی چاہے آپ لوگوں کا نیٹ آن ہے نہیں ہے چاہے آپ لوگ لوگ لاغ ان ہے نہیں ہے آٹومیٹکلی آپ کے بائی ہو جائیں گے اور اوکے ٹھیک ہے پھر جب آپ کو پروفٹ ہو گیا پھر مطلب بائی ہو گے بائی ہونے کے بعد آپ کو لگ رکھ یار آپ مارکٹ اوپر جا رہی ہے میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں لیکن جب یہ وہاں تک جائے گا میں اس کو تب بیچوں گا مطلب فار اگزمپل یہ 5.2 تک جائے گا نتہ بیچوں گا پھر یہیں بائی کے ساتھ سیل کی بھی ہے سیل کے اوپر آئیں گے کتنے رینڈر لیے تھے یا جتنے بھی آئے تھے اگر فار اگزمپل آپ 100% لینا چاہیں تو اس کو 100% کریں گے تو آپ کو بہت بڑا فگر نظر آ رہو گے اس کو چھوڑے تو فار اگزمپل آپ لوگ آپ لوگ کے پاس 10 رینڈر تھے آپ نے 100% کیا اور آپ لوگ کے پاس 10 رینڈر تھے ٹھیک ہے 10 نہیں یار 20 کر لیتے ہیں تاکہ 100 کا نظر آئے ٹھیک ہے 100 کا 103 ہو گیا یہ مطلب کہ آپ لوگ کے 10 رینڈر تھے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی جب مارکیٹ جائے گی نا 5.3 کے اوپر یہ بائی ہونے کے بعد آپ کو یہ چیز نظر آئے گی available نظر آئیں گے جب بائی ہوں گے تو بکیں گے نا تو جب 5.3 پہ جائے گی نا تو یہ میرے بک جانے چاہیے سیمپل سیل رینڈر کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ پھر آرڈر لگ جائے گا 5.3 پہ آپ جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں نیٹ آن ہے نہیں ہے آپ لوگوں کا سیل ہو جائے گا جب آپ لوگوں کا سیل آؤٹ ہو جائے گا آپ لوگوں کو پروفٹ ہو جائے گا پھر آپ تو ہمیں تو پیسے جیز کشیزی پیسے میں چاہیے ہیں سیمپل دوبارہ ہی رولز سیل کے لیے فالو کرتے ہوئے جیز کشیزی پیسے میں پیرمنٹ مگوالے کلیر اچھا اب بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ بھائی ہمیں کون سا کوئن بائی کرنا ہے اور کس پوائنٹ پہ بائی کرنا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا تو اس کام کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو آپ لوگ اس کو سٹڈی کریں کرپٹو مارکیٹ کو سٹڈی کریں اور آپ خود اتنے اچھے ایکسپرٹ بن جائے کہ آپ لوگوں کو سمجھ لگ جائے کہ کون سا کوئنٹ کب بائی کرنا ہے ٹھیک ہے ٹکے پہ جب بھی چلیں گے جب بھی آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں میرا دل کر رہا ہے یہ اوپر جائے گا میرا دل کر رہا ہے کہ انہیں تھلے ہی آئے گا جب آپ لوگ دل پہ چلیں گے تو مرگیٹ آپ کے دل کے مطابق نہیں چلتی سمپل سی بات ہے یا آپ لوگ ریوینج ڈالیں ایسی دی تیسی اسی کوئن ہی چھو میں پروفٹ بنانا ہے آپ لوگ ہمیشہ لاؤس میں جائیں گے ٹھیک ہے تو کوئی ریوینج یا کسی کوئن سے محبت نہیں کر لینی یار یہ بس پڑا رہے یہ اوپر جائے گا تو بیچوں گا کبھی کسی کوئن سے محبت نہیں کرنی ریوینج نہیں لینا ٹکے نہیں مارنے جب بھی ایسی حرکت کریں گے ہمیشہ لاؤس میں جائیں گے اچھا پھر کیا کریں اچھے ٹریڈرز کو فالو کریں مجھے نہ کریں بے شک کوئی بات نہیں میں اچھا ٹریڈر میں اپنے آپ کو اچھا ٹریڈر کہتا بھی نہیں ہوں اچھے ٹریڈرز کو فالو کریں ان کے ریل ٹیلیگرام گروپس کو جوائن کریں فیک نہیں بہت سارے فیک بھی بنے ہوتے ہیں میرے نام پہ بھی بہت سارے فیک بنے ہوئے ہیں ان کے ریل ٹیلیگرام گروپس کو جوائن کریں ان کے ڈیلی بیسنس پر سگنلز کو انیلسز کریں ان کا کہ یار یہ جو بات کرتا ہے یہ واقعی ایسے جاتی ہے یہ بات نہیں ہوتی کہ پہلے دن ہی آپ نے ٹریڈ لینی ہے پہلے انیلسز کرنا ہے آپ لوگوں نے پھر اس کے بعد جو کوئن وہ ریکومنڈ کرتا ہے اچھا ٹریڈر ہے آپ کو پتا ہے تب جا کے آپ وہ کوئن بائی کریں اور پھر اس کو سیل کر کے پروفٹ نکالیں میرا گروپ جوئن کرنا چاہتے ہیں میرا فری ٹیلی گرام گروپ جو ہے اس کا لنک میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا ویسے میرا ایک پریمیم بھی ہے لیکن پریمیم کے اندر آپ لوگوں کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ویڈیو بالکل نیو یوزرز کے لیے تھی وہ لوگ سیکھیں ان کو جب سمجھ آ جائے گی اس چیز کی پھر اگر وہ بگ گیم کھلنا چاہتے ہیں تو وہ پریمیم میں بھی آ سکتے ہیں تو ہوپس ہو آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی اندازی میں شامل ہو جائیں گے ہو سکتا ہے آپ کی قسمت اچھی ہو اور آپ لوگوں کو چھکا لگ جائے اور آپ لوگوں کو اچھا خاصا ائر ڈراؤپ بھی مل جائے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بار